امریکی صدر جبائر نے اسرائیلی مزرعاصم کو مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رافا میں فوجی اگر آپریشنز ہو تو اس شہریوں کی حفاظت اور سیکیورٹی کو یقینی پنانا ضروری ہے شہریوں کے تحفظ کے بغیر رافا پر فوجی کاروائی نہ کی جائے واضح ہوگی رافا مصر کی سرحد پر فلسطینیوں کے لیے وہ آخری پناہ گاہ ہے جہاں اسرائیل کی بمپاری سے بچنے کے لیے فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی ہے لیکن اب وہ بھی محفوظ مقام میں شامل نہیں ہیں امریکہ یو این اور بہت سی حکومتوں نے نیتن یاہو کے شہر پر حملہ کرنے کے منصوبے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ رافا میں تقریباً چار ملین لوگ رہتے ہیں بہت سارے لوگ کھیما لگا کر رہ رہے ہیں علاقے میں پانی اور دماؤں کے قبلت کی بھی شکارت ہیں امریکہ انتظامیہ کے ایک سینئر رہرکان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں واشنگٹن رافا میں فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتا کیونکہ رافا میں کسیر تعداد میں لوگ بستے ہیں پتا دے کہ اسرائیل کے پی ایم نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شہریوں کو محفوظ راستہ فراہم کرتے ہوئے رافا آپریشن آ کے پڑھائے گا اسرائیل پی ایم کا یہ بھی کہنا تھا کہ رافا میں داخل ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اسی بیچ ہماس نے اتوار کو اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ رافا میں زمینی کاروائی بندگوں کی رہائی کو خطرے میں ڈالنے جیسا ہے ہماس کے ایک لیٹر نے کہا کہ رافا شہر پر اسرائیل کے جانب سے کوئی بھی حملہ بندگوں کی رہائی کو خطرے میں ڈالے گا اور طلب ہو کہ یو اے ای اومان اور او آئی سی نے رافا آپریشن کے منصوبے کو خطرے کی گھنٹی بتایا ہے او آئی سی نے کہا ہے کہ اسرائیل فوجی کاروائی کو پلسطین میں زبدستی داخل ہونے کی کوشش بتاتا ہے وہیں سعودی عرب اور یو اے ای نے بھی رافا سے زبدستی لوگوں کو باہر نکالنے کے خلاف آواز اٹھائی ہے وہیں اس حوالے سے آپ کو بتا دے چلیں سعودی عرب نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا تھا جبکہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بندگوں کی رہائی کے لیے جنگ کو تھوڑی دے روکنا بہتر ہے لیکن جنگ رکتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور خاطر خواہ یہ جنگ آگے پڑھتی بھی لگاتا دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں ایزرائیل کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے اور اسی کو لے کر خاص بات چیت گاتے ہیں ہمارے ساتھ انٹرنیشنل آف ایر ایکسپر راجن کوچرچی جو گئے ہے راجن کوچرچی آپ کا بہت استقبال ہے سلام ٹی وی میں اور تقریبا ہر روز اس معاملے کو لے کر آپ سے بات چیت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیا منصوبہ یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس کے لئے رافہ میں گھسنا بہت ضروری ہے آخر ایسا کیا آپریشن ہے جو کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے اسرائیل کا حالکہ تمام تر جو ملک ہے امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ خطرناک ہوگا دیکھیں سہیبا جی ایکسپر رافہ کی ہے کہ وہ ایک بہت چھوٹا ایریا ہے اور اس چھوٹے ایریا میں پاپلیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے تو اسی لئے اگر کوئی بھی آپریشن اگر اسرائیل وہاں پہ کرتا ہے تو آپ مانتے چلیے کہ وہاں پہ سیولین کا ایوٹی بہت زیادہ ہونے والی ہیں اسی لئے جو بائیڈن نے اسرائیل کو کوشن کیا ہے کہ آپ اپنا جو بھی آپریشن کر رہے ہیں اس کو ایک ٹیلیبریٹ آپریشن کی طرح کرنا ہے اور اس میں بولا باری بومنگ ایریل آٹیکس ہو گیا وہ آپ کو کم رکھنے پڑیں گے کہ ابھی جو ایک ملٹی آپریشن جب کرتے ہیں تو پہلے تو سیریہ کی پوری آٹھنری اور اس کو دھونز کے ختم کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہی فوجیں اندر جاتی ہیں تو اس ٹائپ کا ایک کنونشنل آپریشن مجھے ایسا لگتا ہے اسرائیل نہیں کر پائے گا یہاں پر بکاوز ساری دنیا کی نظریں ہیں آج جاتاکہ کے اوپر اور اور کس طریقے سے وہاں پہ تیجورٹیز ہونے والی ہیں تو اسی لیے یہ ایک انڈکیشن آ رہا ہے کہ اسرائیل کو بہت ہی ٹیلیبریٹ آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ اسرائیل کے پاس کچھ انٹیلیجنس وہاں پہ ضرور ہوگی کہ وہاں پہ ہماس ملٹنس تعداد میں اپنے چھپے ہوئے ہیں تو وہ دیکھتے ہوئی اسرائیل بھی آپریشن پلائن کرنا ہے باٹ اس کو جہاں سے کرنا پڑے گا بکاوز اگر اس آپریشن میں کیاٹویٹیز ہوتی ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے اور سالی اے ریبیا تو ابھی رکھ بزلتا جا رہا ہے اور اگر ایک اور اس کو یونائٹیل سٹیٹس نے بھی ایک چکاولی دی ہے تو مجھے ایسے اپنے سیسپنٹ میں لگتا ہے کہ اسرائیل کیفول رہے گا اس آپریشن کو کرنے میں اور اس طریقے سے آپریشن کا انجام نہیں دیا جائے گا جو نورٹھ گازہ میں ہوئا ہے